اسلام علیکم کیا حال چلے جی میری پیاری پیاری بہنوں کا آج میں بہت ہی مزے کی اکوانی کرائی لے کر آئی ہوں اور ساتھ بس صبح جب اٹھے نا تو مورننگ میں میں نے نا آم سپائسیز میں سے نمک ملچار کرنا دو میں نے دیسی انڈے بنا لیا ساتھ ایک طرف میں نے چائے رکھی ہوئی تھی اور اپنے لیے تو میں نے نا جو ہوتا ہے نا گندوم کا دلیا وہ مگوا کے رکھا ہوئے آپ لوگوں کو پتہ جیسے میری تبیر ٹھیک نہیں تھی تو ویڈیو بھی میں نہیں بنا سکی تو بس یہ دیکھیں میں اپنے لیے گندوم کا دلیا بنا لوں کی بچوں کے لیے یہ میں نے سیمپل آملیٹ اور ساتھ چائے وغیرہ بنا لی سلائز کو میں نے بس یہ طوے پہ بھی ہلکا سا بس روست کر لیا تھا تاکہ بچے صبح صبح اٹھے ہیں تو ناشتہ اچھا سا کر لیں آپ کو پتہ آج کل وکیشن ہے تو بچے اٹھتے بھی لیٹ ہیں اور دن ایسے ہی گزر جاتا ہے تو بس میں نے سوچا کہ آج کیا بنا ہوں تو میں نے کہا اپنی جو پیاری سی نا وائٹی فیملی اور اس کے ساتھ جو ہائے وے پہ ہوتی ہے نا خوانی کرائی بہت ہی سیمپل طریقے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں ساتھ تو بس یہ چائے وغیرہ سرف کرنے کے بعد میں نے باقی تیاری کر لی چکن وغیرہ میں نے مگوا کے رکھا ہوا تھا تو وہ ڈرائے کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا جب میں چائے پینٹ اس کے بعد میں نے کہا تھوڑا سا پپیتہ بھی کھا لیتی ہوں گے یہ بھی اس ٹمی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور میڈیسن کھانے کے بعد آپ کو پتہ ایسی چیز لینے ہی چاہیے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے اور بہت آسان طریقے سے میں نے اکوانی کرائی بنائی ہے تو آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کرنا اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا تو سب سے پہلے میں نے سب چیزوں کو رینج کر لیا تھا اس میں میں نے ٹوماٹر لے لیا ہے سپائیسز میں جو چیزیں ڈالنی ہیں اس میں زیادہ سپائیسز نہیں ڈلتی ہے یہ لائٹ سی ہوتی ہے اور کھائی بھی جسے ہی جاتی ہے اور بولل ایس چکن تھا میرے پاس 1.5 کجی تقریباً ہوگا تو بس میں نے دو کپنا اویل میں یہ میں نے چکن ڈال کے نہ تو اس کو میں نے فرائی کرنا شروع کر دیا ہے اس کو تقریباً میریم فریم پر آپ نے اس کو کوک کرنا ہے جب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے تو زہر آپ کو فریش چکن تھا تو اس کا پانی بھی کافی ریلیز کر دیتا ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقے سے بنائی جانے والی جو ہائی وے پہ ہم لوگ جاتے ہیں ٹرائیول کرتے ہیں تو یہ ہائی وے پہ بہت ہی فیمس اور بہت کک بننے والی ریسپی ہے میں نے کہا چلے آپ دو تین دن کے گیاب کے بعد آئی ہوں تو اپنی پیاری بہنوں کو اچھے چیزی ریسپی کیوں نہ شیئر کروں تو باس یہ دیکھیں نا جب سارا یہ چکن کا کلر چینج ہو گیا تو اس پر میں نے نا 1 سپون جو اینا سول ڈال دیا ہے اور ساتھ میں نے 2 سپون لسان ادھرک کی پیسٹ ڈال کرنا تو اس کو اتنا بہون ہے کہ اس کی پیاری سی نا ایک خوشبو آنے لگ جائے اور اس میں ہم لال میرچ نہیں ڈالیں گے ریچلی فلکس ڈالیں گے تو یہ گرین میرچ میں ہی بنتی ہے تو بس میں نے نا ایسے جولین کٹنگ میں کٹنگ کر کے نا ریمیج بھی ڈال دیا ہے اور 1 سپون میں نے ڈال دیا ہے ریچلی فلکس ساتھ میں نے تھوڑ سی ہلڈی ڈال لیا ہے اور نا 1 سپون میں نے نا بلیک پپر ڈال لیا ہے یہ ڈال کرنا بس اس کو تھوڑا سا نا پانی ڈرائی ہونے تک بھونیں گے پھر اس میں میں نے سوچا چلے ٹوماتر ڈال کرنا اس کو لیٹ دے دیتی ہوں تو اس میں میں نے تک بڑنا چار سے پانچ ادر ٹوماتر ڈالوں گی یہ ٹوماتروں میں ہی بنتی ہے اس میں پیاس بگرہ کا استعمال نہیں ہوتا اور یہ کھانے میں بھی اتنی ہی لائٹ اور اتنی ہی زائکے والی بنتی ہے تو بس اس کو لیٹ دے کے نا میں نے تھوڑا سا نا جو ٹوماتر کو گلا لیا تھا اوپر سے ان کے جو پیل ہے نا یہ میں نے جو جو میرے سامنے آئے نا تو ان کو میں نے نکال دیا تھا تو یہ اچھے سے مکس ہو گئے اس کے بعد ہم اس میں باکی سپائسز میں بھی ڈال لیں گے اور اس میں جو میرے چیز ہے نا اس میں اچھا ہاف سپون آپ نے اپنے اوریگنو لیوز بھی ڈال لیں تو میرے چیز میں ہوتی ہے کریم آپ جو فریش ملائی کی کریم ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور جو پیکٹ والی ملتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ دونوں آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں جب یہ کریمی ٹیکچر اس پر آئے گا تو یہ بہت ہی گوڑ لک بھی لگے گی میں جیسے ہمیشہ اپنی وائٹی فیملی کے ساتھ شیئر کرتیم کہ جو چیز آنکھوں کو ٹریکٹ کرتی ہے وہ کھانے میں بھی ہی اچھی لگتی ہے تو آپ میں سے کونکون بہنے اس بات پر اگری ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا تو بس یہ جنر ٹوماٹر کے اوپر چھلکیں وغیرہ تھے نا وہ ساست میں اس کو بونتے ہوئے نکال رہی تھی تاکہ اس پر اچھا سا کلر آجائے بس جب یہ تھوڑا سا بون گیا تو اس میں میں نے اوریگینو لیوز ڈال دیا ہاف سپون جب اوریگینو لیوز ڈالے ہیں اس کے بعد اس پر اچھا ساویل آنے لگ گیا اور سائن یہ ہی ہوتا ہے اچھی سی ہنڈی بوننے کا جب انہا آپ کی جو ہنڈی ہیں وہ اویل چھوڑنا شروع کر دی بس میں نے جولین کٹی میں اس میں درک ڈال دیا ہے اور ساد نا ہری میرچے اور زیرہ پیسا ہوا اور سکا دنیا اور ساد میں نے گرم سادہ ڈال کرنا اور ساد میں نے دو لیمن بھی ڈال لے تھے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس پر میں نے دو لیمن سکویز کر کے ڈال دیا تھے اس سے بھی بہت ہی ایک نا ریفریشنگ سا ایک جیسے اس میں سے خشبو بھی آتی ہے اور نا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے یہ بالکل لیمن پر ڈالیں گے تو بھی بہت مزے کا لگے گا تو یہ بہت ہی مزے کا جوسی جو خوانی چکن ہے نا وہ میرا ریڈی ہو گیا ہے تو آپ لوگ مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی کیسی لگی ہے اور آپ لوگ سب بھی ٹرائے کر کے نا تو اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھنا اور مجھے فیڈبیک میں ضرور بتانا اور سب مجھے دعا میں یاد رکھیں سب اپنا بہت سا خیار رکھیں خوش رکھیں اور خوشیہ بانٹیں اللہ حافظ